شاید آپ کو معلوم ہو کہ امپریس مارکیٹ کے مقام پر پہلے فوجیوں کو پانسی دی جاتی تھی آج سے ایک سو چالیس سال قبل صدر اور امپریس مارکیٹ کے اطراف میں وکٹوریا بگیا چل دی تھی اسلام علیکم جی چلتے پرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے اکب میں نظر آنے والی یہ خوبصورت امارت کراچی کے دل صدر میں واقع ہے آج جس طرح کڑے ہو کر ہم یہاں پر ویڈیو بنا رہے ہیں اسی طرح پہلے ایک وقت تھا کہ یہاں پر مقامیوں کا داخلہ ممنوع ہوا کر رہا تھا آج سے ایک سو چالیس سال قبل صدر اور امپریس مارکیٹ کے اطراف میں وکٹوریا بگیا چل دی تھی جن پر شام کو اکثر برطانوی راج کے ایل خانہ سیر سپاٹو کے لیے سواریا کیا کر دی تھی شاید آپ کو معلوم ہو کہ امپریس مارکیٹ کے مقام پر پہلے فوجیوں کو پانسی دی جاتی تھی یعنی یہ جگہ پہلے قتل گا ہوا کر دی تھی اٹھارہ سو ستاون میں کراچی میں مقیم برطانوی فوج کے اکیسوے ریجمنٹ کے صفائیوں نے رامدید پانڈے کی قیادت میں انگریس فوجی افسران کو قتل کر کے آزادی کا بقاعدہ اعلان کرنے کا منصوبہ تشکیل دیا لیکن بدقسمتی سے اس منصوبے کی خبر انگریس فوجیوں کو پہلے ہی پہنچ گئی اور رات اور رات رامدید پانڈے اور اس کے چودہ باغی صفائیوں کو گرفتار کر لیا گیا چودہ ستمبر اٹھارہ سو ستاون کی درمیانی شپ کو ان باغی صفائیوں کو جنگ آزادی کی حمایت میں حصہ لینے کے الزام میں امپریس مارکیٹ کے مقام پر خالی میدان میں پانسی دی گئی جبکہ رامدید پانڈے سمیں تین باغی صفائیوں کو توپ کے سامنے بان کر اڑا دیا گیا اس واقعے کے بعد مقامی لوگ رات کی تاریخی میں آ کر یہاں سرخ پولوں کے گلدستے رکھ کر چلے جایا کرتے تھے اس صورتحال کو دیکھ کر انگریس سرکار کو لگا کہ کئی یہ جگہ شہدہ کی یادگار نہ بن جائے اور کوئی دوسرا ایسا واقعہ جنم نہ لے اس لیے برطانوی گورنمنٹ نے اٹھارہ سو چوراسی میں ایمپریس مارکیٹ کی تعمیر شروع کر دی اور چار سال بعد ان کا یہ منصوبہ مکمل ہوا جس پر کل لاغت اس وقت ایک لاکھ بیس ہزار روپے آیا اس سے پہلے ایمپریس مارکیٹ کو کیمپ مارکیٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا اس امارت کی ٹاور پر ایک بڑا گڑیال نصب ہے جو اس وقت کا ایک بڑا شہکار مانا جاتا تھا اس گڑی کی آواز سن کر آس پاس کے علاقوں میں بسنے والے لوگ وقت کا تعیون کیا کرتے تھے جو اس وقت گڑیوں سے محروم تھے یہ تا آج کا ہمارا دو منٹ پاکستان انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور تاریخی وڈیو میں